اسلام علیکم میں اسکر چودی سنگ موجود ہوں پارلیمیٹ آف پاکستان میں اور جس طرح سے خصوصی جو پارلیمانی کمیڈی بنائی گئی تھی مجوزہ چھبیسویں آئینی ترمیم کے لیے اور اس کے مسلسل اجلاس جاری تھے اتفاق رائے نہیں ہو رہا تھا مگر آج اچانک اتفاق رائے ہوا ہے اور جس طرح گزشتہ روز ایک مسابدہ سامنے آیا تھا چھبیس نکات لیکن آج جس مسابدہ پر اتفاق ہوا ہے وہ تیس نکات کے اوپر اتفاق ہوا ہے اور متفقہ طور پر یہ چیئرمن کمیٹی صحت خرشید شاہ کا کہنا تھا کہ کمیٹی نے متفقہ طور پر اس مسابدے کی منظوری دے دی ہے ایم جو اس میں آرٹیکل سے جن میں تبدیری تجویز کی گئی ہے وہ ہے آئین کا آرٹیکل 230 229 215 209 208 آرٹیکل 259 255 184 185 186 A 187 191 A 9A 38 81 48 111 آئین کا آرٹیکل اور 175 A 177 179 193 199 اور 203 C میں جو ہے وہ اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے اس وقت کمیٹی نے متفقہ طور پر اس مسابدے کی منظوری دے دی ہے جس کے بعد اب یہ نوک پلک درست کرنے کے لیے وزارت قانون کے پاس جا رہا ہے اور اب ہی ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس مسابدے کو آج ہی کسی وقت وفاقی کابینہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور رولز کے مطابق وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد اسے ٹیبل کیا جانا ہے جس کے بعد توقع کی جا رہی ہے کہ ایوان بالا یعنی کہ سینٹ میں آج یہ پہلے پیش ہوگا اور اگر نمز گیمز پورے ہو جاتے ہیں جس طرح بعض حکومتی رہنمہ یہ دعوے کر رہے ہیں کہ ہمارے پر نمز گیمز پورے ہیں تو اگر وہاں سے پورے ہو جاتے ہیں تو کوئی امکان ہے کہ کل ہفتے کے روز اجلاس پلائے جائے گا اور قومی اسمبلی میں یہ ہفتے کو پیش کیا جائے گا ساتھ تھوڑا سا اگر آپ کو آورویو دے دیں تو ملاقاتیں جو رات گے تک جس طرح مولانا فضرمان کا جو امبیسی روڈ کا گھر ہے وہ اس وقت سیاسی جماعتوں کا مرکز بن چکا ہے ایون کے رات دو بجے وزیراعظم شباز شریف بھی وہاں پر پہنچے تھے آج ابھی پاکستان تحریکی انصاف کی لیڈرشپ سنی اطاعت کونسل مجلس ویدت المسلمین کی لیڈرشپ وہاں پر موجود ہے مولانا فضرمان کے ساتھ ان کی مشابرت چاہ رہی ہے تاہم کمیٹی کے اندر جو دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان تحریکی انصاف کے چیف ویپیں آمد ڈوگر وہ بھی موجود تھے اور شایدہ رحمانی جی جو آئی کو ریپریزنٹ کر رہی تھی اور چیئرمیل کمیٹی کا یہ کہنا ہے کہ کمیٹی نے اسے متفقہ طور پر منظور کیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے چند گھنٹوں میں صورتال کیا روکر اختیار کرتی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اسکرچودی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ